روزے کی نیت اور اس کا کیا طریقہ ہے سال سے پہلے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جو بڑی ہی مشہور حدیث ہے اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہی میں نے سنا کہ انمال اعمال بنیات لمبی حدیث ہے اس کا یہ ٹکڑا ہے انمال اعمال بنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے جو بدلاتی ہے کہ کوئی بھی عمل تب تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ صحیح نیت نہ ہو ویسے ہر عمل کے ساتھ نیت جڑی ہوتی ہے اکثر ہی ہوتا ہے وہ نیت اچھی ہو یا بری ہو اچھی نیت ہوتی تو عمل اچھا ہوتا ہے اور اچھی نیت نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے تو روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اس میں بھی ہماری نیت ہونی چاہیے وہ ہم دیکھتے ہیں روزے کی نیت سے متعلق ہم انشاءاللہ تین چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلی چیز یہ ہے کیا ہر روزے کی الگ الگ ہم کو نیت کرنی ہے یا ایک ساتھ پورے رمضان کے روزوں کی نیت کرنے کافی ہے یعنی جیسے رمضان شروع ہوا ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ پورے رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو اب یہ کافی ہو گیا یا ہر دن اگلے روزے کیلئے نئے سرے سے ارادہ بنانا پلان کرنا ضروری ہے تو اس سرے میں صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ہر روزے کیلئے الگ سے پلان کرنا الگ سے ارادہ کرنا یہ ضروری ہے لا يسوم الا من اجمہ سیام قبل الفجر کی روزہ وہی رکھے جو فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا ارادہ کر چکا یعنی ہر دن فجر سے پہلے ہمارا یہ ارادہ بننا چاہئے کہ کل کا دن ہمارا روزے میں گزرے گا یہ ہر دن ہمارا ارادہ بننا چاہئے ایسا نہیں کہ رمضان شروع ہوا بس ون ٹائم ہمیں ارادہ کر لیا پورا رمضان روزہ رکھنا ہے اب ہم جو ہے رات میں سوتے رہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کل روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے ہمارے دل میں تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر رات میں ہم کو یہ نئے سرے سے ارادہ بنانا ہے کہ کل کا جو دن آ رہا ہے وہ ہمارا روزے سے ہوگا ایک اور روایت سنن نسائی میں اس کی بھی سنن سائی ہے اما حفظہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے فجر سے پہلے ارادہ نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا یعنی جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا تو ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے اور وہ بھی فجر سے پہلے دیکھیں نفلی روزوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے گرچے فجر سے پہلے نیت نہیں کیا روزہ رکھنے کی اور صبح ہو گئی صبح اچانک اس کا خیال آتا ہے کہ ابھی تک میں نے کچھ کھایا نہیں یہ فجر سے لے کر تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ پورا دن روزے میں گزار سکتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ پورا دن روزے میں لے لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں تو ایسا وہ کر سکتا ہے چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو امہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آج گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّسَائِمْ اگر ایسا ہے تو آج میں روزے سے ہوں تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا ارادہ فجر سے پہلے نہیں کیا تھا فجر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی نیت نہیں تھی کہ آج کے دن ہمیں روزے میں گزارنا ہے اس لئے تو اممہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کھانا مانگنے کے لئے کہ کچھ کھاؤں آپ کھانا چاہتے تھے یعنی روزے کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو آپ نے اس دن کو روزے میں بدل دیا تو روزے کی نیت کب کیا دن میں لیکن فجر سے لے کر شان تک کا روزہ مانا گیا تو ایسا نفلی روزوں میں ہو سکتا ہے فرض روزوں میں نہیں ہو سکتا جو رمضان کی روزے ہیں اس میں فجر سے پہلے لازمی نیت کرنا ارادہ کرنا پلان کرنا ضروری ہے کہ ہم کل روزہ رکھیں گے اور ہر روزے کا الگ الگ ارادہ کرنا نیت کرنا ضروری ہے تو یہ پہلے چیز ہے روزے کی نیت سے متعلق کہ ہمیں پورے رمضان میں ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت کرنی ضروری ہے فجر سے پہلے آگے پڑھتے ہیں روزے کی نیت سے متعلق ایک دوسری چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ روزے کی نیت کا وقت کیا ہے یعنی کب ہم روزے کی نیت کریں گے تو دیکھئے روزے کی نیت کا یعنی ہر روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ پوری رات ہے یعنی مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک اس پورے دورانیے میں آپ کبھی بھی یہ ارادہ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے تو اگر کسی نے شام ہی کو یہ ارادہ کر لیا کہ کل انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے تو یہ اس کی نیت ہوگی یہ اس کا ارادہ مانا جائے گا اور کل کا روزہ اس کا صحیح ہوگا لیکن اس پوری رات میں سب سے بہتر جو وقت ہوتا ہے روزے کا ارادہ کرنے کے لئے وہ فجر سے پہلے ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سہری کا وقت کہ آدمی سہری کرے اور اسی وقت یہ پختہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ یہ آنے والا جو روزہ ہے آنے والا جو دن ہے اس کو ہم روزے میں گزاریں گے اس سے پہلے وہ شام کو بھی ارادہ بنا سکتا ہے شام کو ارادہ بنا کے سوئے کہ کل کا ہمیں روزہ رکھنا ہے اور جب صبح اٹھے تو سہری کھائے اور اس وقت بھی اس کا یہ ارادہ ہو پلان ہو کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے لیکن صحیح وقت جو ہے ہر روزے کی نیت کے لئے وہ حجر سے پہلے سہری کا وقت ہے چنانچہ سہری کے جو بہت سارے فوائد ہیں انہی میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شام کو نیت کرنا بھول جاتا ہے تو اس وقت وہ نیت کر سکتا ہے حافظ میں حضر رحمہ اللہ نے فتول باری میں حدیث مبر ایک ہزارہ نو سو تیئیس کے تحت لکھا ہے کہ سہری کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شام کو اگر کوئی سونے سے پہلے روزے کا ارادہ نہیں کر سکا نیت نہیں کر سکا تو سہری میں جب اٹھے گا تو جہاں یہ فائدہ ہے کہ سہری کر لیا وہی یہ فائدہ بھی ہے کہ وہ روزے کی نیت بھی کر سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ پوری رات ہے شام سے لے کر صبح تک مگری سے لے کر فجر تک اس پوری رات میں کبھی بھی وہ نیت کر سکتا ہے احتیاط کا تقاضی ہے یہ ہے کہ جب بھی آدمی سونے جائے تو وہیں پہ یہ ارادہ بنا لے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے تاکہ اگر صبح کسی وقت سے نہ اٹھ سکے تو بھی اس کا ارادہ بنا رہے لیکن اگر وہ صبح اٹھتا ہے پابندی سے تو اس وقت اس کا یہ ارادہ بننا چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں اب روزہ کی نیت سے متعلق تیسری چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ روزہ کی نیت کا طریقہ کیا ہے تو میرے بھائیو ہمارے یہاں ایک کلک چیز رائز ہے وہ یہ کہ روزہ کی نیت زبان سے کرتے ہیں تو زبان سے نیت کرنا یہ درست نہیں ہے یہ نیت کرنے کا طریقہ نہیں ہے نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے نیت کا مطلب ہوتا ہے دل میں عزم ارادہ پلان ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں اگر ہوشہ حواث میں کرتے ہیں تو وہ کام بگر نیت کے ہو ہی نہیں سکتا ہے سب سے پہلے دل میں ایک ارادہ بنتا ہے پھر ہماری طرف سے کوئی عمل انجام پاتا ہے تو کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں روزہ سے ہٹ کر کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ وہ کام ہم کیسے کرتے ہیں پہلے دل میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے پھر ہم وہ کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے پہلے دل میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے جو ارادہ پیدا ہوتا ہے اسی کا نام نیت ہے اب ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے تو ایسا زبان سے نہیں کرتے مثال کے طرف پر ہم کو پانی پینا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک گلاس ٹھائیں گے پانی لیں گے پی جائیں گے وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے نیت کی ایک گلاس پانی پینے کی اس کے بعد ہم پانی پیتے ہیں وہ دل میں ارادہ بن جاتا ہے کہ ہم کو پانی پینا ہے پھر اس ارادے کے بعد ہاتھ حرکت کرتا ہے پانی اٹھتا ہے اور آدمی پیتا ہے تو اسی ارادے کے نام نیت ہے تو ایسے ہی جب آدمی رات میں سوئے تو اس کا یہ ارادہ بنے کہ کل ہم کو روزہ رکھنا ہے تو یہ دل جو ارادہ کرتا ہے جو پلان کرتا ہے جو عزم کرتا ہے اسی کے نام نیت ہے تو یہ کام زبان سے نہیں ہو سکتا یہ کام دل کا ہے دیکھیں ہمارے جسمیں جو الگ الگ پارٹس ہیں سب کا اپنا اپنا کام ہے تو ایک دوسرے پارٹ کا کام دوسرا پارٹ نہیں کر سکتا مثال کے طور پر ہمارے کان کا کام ہے سننا اب ہم ناک سے تو نہیں سن سکتے ناک سے نہیں سن سکتے کان کا کام ہے سننا ناک سے نہیں سن سکتے ناک کا کام ہے سونگنا اب کان سے تو ہم نہیں سنگ سکتے آنک کا کام ہے دیکھنا اب ہم مو سے تو نہیں دے سکتے تو ایسے دل کا کام ہے نیت کرنا ارادہ کرنا اب یہ کام ہم زبان سے نہیں کر سکتے جس طرح کان کا کام ہم زبان سے نہیں کر سکتے ہیں آنکھ کا کام ہم زبان سے نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے دل کا کام بھی ہم زبان سے نہیں کر سکتے اس لئے زبان سے نیت کرنا یہ درست نہیں ہے اور کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے ہمارے بعض بھائیوں نے کچھ عربی بنا لیے اپنی طرف سے اور اس کو پڑھتے ہیں لوگوں سے پڑھواتے ہیں کہ روزے کی نیت کرو لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی جھوٹی فیبریکیٹڈ من گھڑت حدیث میں بھی یہ الفاظ نہیں آئے ہیں جو نیت کے نام سے رٹے جاتے ہیں اور رٹائے جاتے ہیں اس لئے نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے اور وہیں سے نیت ہونی چاہیے زبان سے نیت نہیں ہونی چاہیے اور یاد رہے کہ اگر دل میں نیت نہیں ہے تو زبان سے بولنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے مثلا ایک آدمی زبان سے کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کل دو تر رکھنے کی لیکن اندر پلان کیا ہے نہیں رکھوں گا کل تو وہاں جاکے ہوتل میں بٹھ کے خانہ کھاؤں گا وہاں کھاؤں گا تو پلان اندر کچھ اور چلے زبان سے کچھ اور بولنے کیا فائدہ اس کا تو زبان سے نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اصل نیت کا محل دل ہے اور وہیں سے ہم کو نیت کرنے چاہیے تو یہ نیت کے بارے میں چند باتیں تھیں میں نے تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں رمضان میں ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ہے دوسری بات یہ کہ ہر روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ پوری رات ہے شام کو سوتے وقت نیت کر لینا چاہیے اگر شام کو بھول گئے تو سہری کر رہے ہیں اس ٹائم لازمی نیت کر لیں اور تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے دل سے ہوتی ہے زبان سے نیت نہیں کرنا چاہیے اللہ سے دعا اکلات اللہ ہم سب کو کتاب السمنل کے مطابق روزہ رفنے کی تحفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں